نمسکار کسان بھائی یہ سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے منپسند ڈیٹیوب چنل انڈین ایگریکلچر میں کسان بھائیو آج کے ایسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب ہمارے دھانکی فصل میں کھرپت بات کو گائیں پتہ جب ہماری دھانکی فصل بھی اس سے پسیس دن کی آس پاس کیا جائے اور اس کے اندر کھرپت بات نکل آئیں اور کھرپت بات لگ بہت چار سے پانچ پتی کا آس پاس کی ہو جائیں تو ہمیں انہیں سکھانے کے لیے کونسی دھانکی فصل میں کھرپت بار کو مارے گی اور کتنے سمیں دھانکی فصل سے پوری بات کریں گے پوری جان کریں گے آپ کو تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں انتر تک دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح جانگاری مل سکے اور چوکسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں یہ ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے چھوٹی سی ڈیو کیسٹر کی ویڈیو کو لائک کر رہیں چینل کو سرسکرائب کریں اور پاس والی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ایسے ہی نئے ویڈیو آپ کو سکتے پہلے برافت ہوتے رہیں کسان بھائی دھانکی فصل میں کھرپت بار ناسک دبا کا پریوک ہمیں لگ بک 20 سے 25 دن کی فصل پر ضرور کر لینا چاہیے کیونکہ جب دھانکی فصل میں کھرپت بار لگ بک 4 سے 5 پتی کے ہو جاتے ہیں تو یہ آسازی سے کنٹرل ہو جاتے ہیں جس سے بڑے کھرپت بار یار ہم مارتے ہیں تو آسازی سے نہیں مر پاتے اور ہماری فصل میں کھرپت بار اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں جس سے ہم کھرپت بار نیلاتے ہیں نیلائی گروہیں کراتے ہیں تو وہ اچھے سے کنٹرل نہیں ہو پاتے ہیں جس سے ہم کافی خرچہ کر لیتے ہیں تو آپ کو بسید دھانا کہ جب آپ کی دھان کی فصل لگ پر بیس سے پچیس نیل کے آس پس کے ہو جائے تو آپ کو دھان کی فصل میں خرپدوار ناسا کپریوں کر لینا چاہیے کسان بھائیو کسان بھائیو میں آپ کو اس ویڈیو کے مدیم سے ایک ایک لگے لیے دور جاتا ہوں گا اور میں سب سے پہلے آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ کی جو دھان کی فصل ہے اس کے اندر کسی بھی پرکار کا زیادہ خرپدوار ہے تو یہ جو خرپدوار آپ لگائیں گے اس سبھی خرپدوار کو اچھے طریقے سے نینت کر لیے گا کہ سمجھو افتا جتنے بھی آپ کی فصل میں خرپدوار ہے وہ چوڑی پتھر کی ہیں یا سکری پتھر کی جیسے موٹھا خاص ہے دوب خاص ہے یا کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سکری پتھر کی خاص ہے یا چوڑی پتھر کی خاص ہے انہیں یہ اچھے سے کنٹرول کر لیتا کہ سمجھو یہ دن کسان بھائیو ہم دبا کے نام کی بات کریں دبا کی دوست کی بات کریں تو آپ کو جو مارکٹ سے دوائیے لے کر آنی ہے یہ آپ کو کسان بھائیو لے کر آنی ہے بیش وارک بیک شودیم دس پیٹسینٹ ایس سی اس کی یہ دیم گوز کی بات کریں تو آپ کو لگ بگ اسی سے سو ایمل پرتی ایکر لینے کی کسان بھائیو اس کے ساتھ کسان بھائیو آپ کو جو ایڈ کرنا ہے وہ کرنا میٹ سلفران میتھائیل بیس پیٹسینٹ ڈبلو پی جب آپ اس کا سپری کرنے کے سانوائی ہو تو آپ کی فصل میں پہلی بات تو پریافت نمی ہونی چاہیئے جس سے میں آپ سپری کریں آپ کا خیر سوکھا نہیں ہون چاہیئے اور موسم ساپ ہونے چاہیئے جس سے میں آپ کو جو آپ کی بسپارک بیک سوڈیوم کی بوتل آتی ہے سی سی آتی ہے تو اسے آپ جس طرح دبا کو گھولیں اس کا گھول بنائیں تو آپ بوتل کو اچھے سے ہلا لیں تاکہ دبا اچھے سے مل جائے اس کے بعد آپ ان دونوں کا اچھے سے مکس کر لیں اسے اچھے سے گھول لے کے بعد کسانوائی ہو آپ اس کا لگ بھگ دس بجے کے بعد اپنی فصل میں اس پر کر دے کسانوائی ہو موسم ساپ ہونا چاہیئے کھیت میں پریافت نمی ہونی چاہیئے اسے لگانے کے بعد کسانوائی ہو آپ کو لگ بھگ چھتیس گھنٹے کے بعد میں اس میں اچھے سے پانی بھر دینا تاکہ جو ہم دوائی لگائیں جو ہمارے کھیت میں پودھے ہیں خاص کے جو خرپت بارہ ہیں وہ پانی میں ڈوب جائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو دھانے کی فصل ہے اس کے اندر جو خرپت بارتے وہ لگ بھگ سات سے آٹھ دن کے اندر اندر ہی اچھے طریقے سوک جانگے اور جو آپ کی دھانے کی فصل ہے وہ بھی اچھے سے گروت کرے گی پھوٹاپ کرے گی کلے ادھے کتنی کالے گی کیسانوائی ہو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پندرے دن میں اتنی تریس ہو جائے گی اتنی مست ہو جائے گی کیسانوائی ہو کہ آپ کی جو فصل کے اندر کوئی سائیڈ ایسیئی پیکٹ نہیں آ کے سا گئی ہو اور یہ دونوں ہرمیسائیڈز ہو گئی یہ امرجنسی ہرمیسائیڈ ہے اور سیلیکٹیب ہرمیسائیڈ ہے اتھا جی چونیندہ خاصو کو ماردے کے سانوائی ہو اس سے ہماری فصل میں کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی اس سے فرق نہیں پتا ہے یہ آپ اسے اپنے فصل میں آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سان بھائی آپ کو کسی اینئے فصل کے بارے میں کچھ جاند کر جائے تو آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے طور پر دیکھیں جاند کر رہی آپ کو اچھے لگی ہو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سسٹرائب کریں شیئر کریں گے